بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل آئی اوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے مذہب ہوں گے الحمدلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کوئی لمبی چوڑی روٹین آپ کو ساتھ شیئر نہیں کریں گے دو مزدار سی رسپی شیئر کریں گے جس میں سے ایک ہے آلیہ مبشر کی جو کہ بہت اچھی یوٹیوبر اور ولوگر ہیں تو ان کی رسپی میں کیوں بنا رہی ہوں کیونکہ آج میری بیٹی آئی ہوئی تھی ویکنڈ پہ اور اس نے مجھ سے فرمایشی تھی کہ بہت ہی مزدار سا کوئی آج مجھے میٹھا کھلائیں تو میں نے یہ آلیہ مبشر کی رسپی دیکھی تو مجھے یہ بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں یہی بناتی ہوں یہی ٹرائے کرتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی بنتی ہے بہت ایزی پیزی سی رسپی ہے لیکن دیکھ کے ہی لگ رہا تھا کہ بہت اچھی ہے ان کی رسپیز بہت اچھی ہوتی ہیں میں اکثر ٹرائے بھی کرتی رہتی ہوں اور میں ریگولر ان کی بھی ہوں اور مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں ماشاءاللہ کافی اچھی میچور یوٹیوبر ہیں وہ اور وہ ہماری طرح کی ایک ہاؤس وائف تھی جنہوں نے ماشاءاللہ گروہ کرتے کرتے آج اپنا ایک نام بنا لیے تو جناب انہوں نے ایک رسپی شیئر کی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ہی کو ٹرائے کیا جائے تھا اس کے لئے یہاں پہ میں نے ون کے جی دودھ لیا تھا اس کو گرم کرنے رکھ دیا تھا تھوڑا سا دودھ میں نے باول میں لگ نکال لیا تھا اور یہاں پہ دودھ میں میں نے ڈال دی تھی چینی چینی اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈال لی ہے کیونکہ اس کے اندر جائیں گے مینگوز بھی تو پھر آپ نے اس حساب سے میٹھا ایجیسٹ کرنا ہے تو میں نے تین چمچ ونیلہ کسٹڈ کو تھوڑا سا دودھ میں گھول کے اور اس میں ڈال دیا تھا اور ایک میڈیم ٹھک جو ہے نا میں نے کسٹڈ ریڈی کر لیا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ ٹھک جو کسٹڈ ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتے لیکن اگر آپ کے گھر میں تھوڑا ٹھک کسٹڈ پسند کیا جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو گاڑا بھی بنا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کو بنا کے رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے اور یہاں پہ میں نے میری بسکٹ کا ایک بڑا پیکٹ لے لیا تھا اور اس کو میں نے اچھا سا کر لیا تھا کرش جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ایک پلیٹ میں ڈال کے میں نے سائیڈ پہ رکھ دیا اور اب یہاں پہ کسٹڈ ہمارا بہت اچھا سا تھنڈا ہو گیا ہے میں نے اس کو تھوڑے دے کے لیے فریج میں بھی رکھا تھا اور اب یہاں پہ میں ڈالوں اس کے اندر کریم اچھا انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ آپ چاہیں تو ٹیٹر پیک کی کریم یوز کر لیں تو چاہیں تو آپ گھر کی بلائی یوز کر لیں تو میرے پاس تھوڑی سی ٹیٹر پیک کی کریم پڑی تھی وہ بھی میں نے ایڈ کر دی تھی اور تھوڑی سی میں نے گھر جو نارمل دودھ کی بلائی ہوتی ہے وہ میں نے ایڈ کی ہے اور ساتھ یہاں پہ میں نے ایک چھوٹے سائز کے مینگو کی پیوری جو کہ میں نے ہاتھ سی بنا لی تھی سپون سے میش کر کے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور تھوڑے سے میں نے اس کے اندر مینگو چنکس ڈال لی تھی اور یہ زبردستہ ہمارا کسٹر جس کی بیس ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پہ میں نے ایک باول لیا اس کے اندر میں نے ڈال دیا یہاں پہ بسکٹ کا چورہ اور اس کی بیس بنا کے اوپر میں نے ڈال دیا سارا کسٹر تو بہت ایزی ریسپی ہے لیکن ایسی تیریسٹ میں یہ تو آپ کو ابھی پتہ چلے گا جب میں نبیہ کو اور احمد کو کھانے کے لیے اور پھر دیکھتے ہیں ان کو پسند آتی ہے کہ نہیں تو یہاں پہ میں نے جو بسکٹ لیر لگائی تھی نیچے وہی تھوڑے سے میں نے اوپر گارنش کے لیے ڈال دیا اور اوپر ڈال دیا میں نے مینگو چنکس کیونکہ بیچ میں مینگو کے چنکس اور پیوری تو آرڈی موجود ہی ہے کسٹرڈ میں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جھٹ پرسی میسے بن کے ریڈی ہو گیا تھا اور اس کو میں نے رکھ دی تا فریج میں اور جب یہ بہت اچھا سا تھنڈا ہو گیا تھا تو پھر ہم نے اس کو سرب کیا تھا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کھانے میں کچھ اور نہیں سپیشل بنوایا تھا بس فرنچ فرائز اس کو آج کھانے تھے اور ساتھی یہ میٹھا میں نے بنا دیا تھا اور یہاں پہ دیکھیں جی دھڑا دھڑی یہ تینوں لگے میں فرنچ فرائز ہے وہ تو مجھے کہہ رہے ہوں گے کہ کیا ذوق ہے آپ کا برال پتہ نہیں کیوں مجھے اس شکل میں پوٹیٹوز بلکل نہیں پسند اچھا جی چلیں وہ تو کھا رہے ہیں فرنچ فرائز اور میں یہاں پہ تر آپ کو اپنا کارنامہ دکھا لوں کہ یہ دیکھیں جی جو میں نے آج آلیا مبشے کی ریسپی ٹرائے کی ہے وہ بن کے کیسی زبردست بنی ہے تقریبا نیچے سے نا فروزن ہو چکی تھی اور اتنی کوئی مزدار یہ بنی تھی مجھے تو بہت زیادہ پسند آئی تھی ابھی میں نے بچوں کو بولا ہے کہ آپ جناب کھائیں اور مجھے اپنا ریویو دیں کہ یہ ریسپی کیسی ہے تاکہ میں اپنے تمام ویورز کو بھی بتا سکوں کہ ریسپی مبشے نے ہمیں کیسی دی ہے کیونکہ باقی ریسپی تو من کی ٹرائے کرتے جاتی بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں لیکن یہ ریسپی کیسی ہے اس کے لئے آپ کو میرے ساتھ رہن ریسپی پاک ہوگی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ریسپی بہت مزی کی تھی اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آئی تھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی ابھی یہ ساری ہم نے فینش کر دی تھی اور آج ہم نے بس اسی کے ساتھ اپنا لنچ کیا تھا اس کے بعد نبیہ چلی گئی تھی ہوسٹیل واپس اور یہ نیکس دیکھا میں آپ کے ساتھ کلپ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں جی کیا گڑے گڑے بادل آگئے ہیں اور اس میں سب سے مزی کی جو چیز تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ ایک کلپ آپ کے لئے لیا تھا کہ ایک سائیڈ پہ اتنے گہرے بادل تھے کہ بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ رات ہو گیا اتنا اندھیرہ تھا ابھی یہ ماشاءاللہ میرے موبائل میں اس کا زیلٹ اتنا مطلب محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ کتنی ڈارک ہے لیکن اصل میں اس سائیڈ پہ ایسے لگتا تھا کہ بلکل رات ہو گیا اور سین میں بھی بلکل اندھیرہ سا ہو گیا تھا لیکن اسی کی اپوزٹ سائیڈ پہ بادل تھوڑے سے لائٹ تھے اور وہاں پہ کیونکہ اس ٹائم پہ سورج بھی موجود تھا تو کافی روشنی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ دن کا کون سا ٹائم ہے تو برحل یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رنگ ہے کہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ دن ہے ایک سائیڈ پہ رات ہے اور اسی دن رات کے بعد جناب یہاں پہ ہو گئی تھی خوب موصلہ دار بارش لیکن سب سے مزے کی بات کیا ہوئی تھی کہ آج میرے گھر میں پانی بلکل بھی نہیں آیا تھا تو پھر میں بڑی خوش ہوئی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس دن تھوڑا سا کام کام ہو جائے دن خوشی تو ہوتی ہے نا ہم لیڈیز کو تو پھر ایسے مزے دار سے موسم میں آج میں نے پکوڑے شکوڑے نہیں بنائے تھے کیونکہ میں نے نکال رکھا تھا آج بیف کپ پایا اور میرا پلان تھا کہ آج میں وہ بناوں گی لیکن ساتھ ہی مزے کی بارش ہوگی تو پھر مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تو یہاں پہ میں ریسپی بھی آپ کا شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے یہاں پہ میں سٹیچنگ کا کام کر رہی تھی تو ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جی احمد صاحب کیا کر رہے ہیں یہ اپنے موبائل پہ لگے ہوئے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بھی یہاں پہ شوٹنگ شروع کر دی تھی کیونکہ یہ اپنے چینل کے لیے بھی ملوگ کے لیے بناتے رہتے ہیں تو میں نے ان کو کپچر کرنا شروع کر دیا تو اس کے ساتھ ہی پھر میں آگی تھی کچن میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی ایک بڑے سائز کا میں نے بیف کا پائے لیا جسے خوب اچھا سا میرے ویسپنڈ نے صاف کر کے مجھے اس کو ٹک ٹک دیا تھا اس کو میں نے کپکر میں ڈال دیا تھا اور اس کے اندر میں نے نمک حلدی دارچینی موٹی لائچی یعنی کہ کالی لائچی لونگ تھوڑے سے لیے تھے تھوڑا سی کالی میں چلی تھی تیز بات لیا تھا اور اس کے لیوہ لیسن کے پانچے جوے تھے وہ میں نے اس کے انڈ ڈال دیا اور یہ دیکھیں یہ ہے وہ نلی جو کہ میری اس دن نہاری میں رہ گئی تھی ڈالنی کیونکہ یہ مجھے ملنے رہی تھا پیکٹ تو آج یہ مل گیا تو میں نے سوچا کہ اس کو میں پائے کے ساتھ ہی ڈال دوں اب میں نے اس کے اندر ڈال کے اور چڑھا دیا خوب اچھا سو جب یہ گل جائے گا تو میں اس کے بعد اس کا بناؤں گی مثالہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پائے ہمارے بہت اچھا سے گل گئے ہیں بلکہ پائے ہمارا بہت اچھا سا گل گئے ہیں یا میں ابھی آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں آئل میں نے یہاں پہ بہت زیادہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ آپ کو جیسے کہ پائے اپنا بھی آئل ریلیز کرتے ہیں تو پھر میں نے کہا وہ ٹو مچ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے دو درمیانے سا اس کی پیاز لے کے ان کو پیسٹ بنا لیا تھا اور یہاں پہ اس کو میں اچھا سا فرائی کروں اس کا کچھپن بھی نکل جائے گا اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہاں پہ پیاز ہماری اچھی چیزیں فرائی ہو گئی ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے ادرک لیسن ڈو ٹیبل سپون اب اس کو بھی میں اچھا سا بھونوں گی جب یہ اچھا سا بھون جائے گا تو اس کے اندر ڈال دوں گی بیسک چاروں مثالے حلدی، لال مرچ، نمک اور خوش تہنیاں باقی مثالے میں بعد میں ایٹ کرتی رہتی ہوں اس کی بھی بنائی کریں گے ساتھ یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے تھوڑے سے ٹماتر اچھا یہاں پہ کیونکہ آپ کو میرے ریگولی ویروس کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ ٹماتر کا پیس بنا کر رکھتی ہوں تو زنگی تھوڑے سی ہو جاتی ہے آسان تو یہاں پہ میں نے ٹماتر کا پیس ڈال دیا تھا اچھا کچھ لوگ بیپ پائے میں ٹماتر نہیں استعمال کرتے اگر آپ کو نہیں پرسند تو آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کے اندر ٹماتر بھی تھوڑا سا ایٹ کرنا اچھا لگتا ہے ٹماتر اور مثالوں کو جب میں نے اچھا سا بھون لیا تھا تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا یہاں پہ پایا ہے جس کو میں نے پہلے اچھا سا کلا لیا تھا اس کی اب میں بنائی کروں گی تھوڑی سی بنائی کروں گی کیونکہ یہ گلت ہو چکا تھا بس اس کا اتنی ہمیں سے بنائی کرنی ہے کہ اس کی تھوڑی سی وہ جو مہک ہوتی ہے وہ نکل جائے ساتھ ہی ہم نے ہاتھ پہ کٹا ہوا جو گرم مثال ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا اور ساتھ ہی میں نے ایٹ کر دیا ہے الائچی کا پاودر ہاں جی الائچی کا پاودر آپ نے بالکل صحیح سنے آپ کبھی ڈال کے ٹرائے کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا فلیور کتنا ڈیفرنس بن جاتا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہاف کپ دہی لیا تھا اس کو اچھا سا پھینڈ کے میں نے اس کے لئے ڈال دیا فلیم میں نے پہلے آف کی تھی پھر میں نان کی تھی کیونکہ اس طرح سے دہی پھٹتا نہیں ہے اور بہت اچھی سی گریوی ریڈی ہوتی ہے جب میں نے دہی کے ساتھ اس کو بھون لیا تھا تو میں نے ڈال دی تھی اس کے اندر سارا جو پانی تھا یعنی کہ جو شوربم ہم نے بنا کر رکھا تھا بوائل کیا تھا جس کے اندر وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور مجھے لگ رہا کہ یہ ایناف ہے اور اگر تھوڑا سا پانی اور ایڈ کرنا پڑا تو میں کر دوں گی تو میں نے تھوڑا سا پانی اور گرم کر کے اس کے اندر ایڈ کیا تھا اور اس کو چڑھا دیا تھا تقریباً یہ ڈیٹھ سے دو گھنٹے یہ ہلکی آنچ پر چڑھا رہا تھا اب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے کالی مرچیں اور میں نے ڈال دی ہے تھوڑی سی اجوائن اس کو اب میں 10 سے 15 میٹھ ہلکی آنچ پر رکھوں گی اور جتنا مجھے اس کا شور برکنوں کو میں بنا لوں گی بہت امید اس ریس بھی بنی تھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے علاوہ علی مبشر کے چینل پر بھی وزٹ کیجئے گا انہیں سبسکرائب کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گی تو جنہاں پہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ فرسٹر میرے چینل پر آئیں تو چینل کو سبسکرائب کیئے بنا بلکل بھی مجھے گا تو اجازت لوں گی آپ سے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم اللہ حافظ